السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى خاتم الانبیائی والمرسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد یہاں پر سوال ہے کہ کیا ایک نامحرم میت کو خواتین دیکھ سکتی ہیں کہ نبی میت ہے نامحرم ہے قام طور سے رواج ہے ہمارے معاشرے میں کہ مرد و خواتین سب جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لئے عورتیں دی جاتے ہیں کہ کیا عورتیں نامحرم میت کا دیدار کر سکتی ہیں تو اس سلسلے میں وعدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و خواتین سب کو ہم دیا نگاہ نیچے رکھنے خواتین کو بھی حکم ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَا مِنَ بَسَّارِهِنَّا وَيَعْفَدْنَ فُرُوجَهُنَّا آپ مؤمناء خواتین سے کہہ دیئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں غیر مردوں پر نظر نہ دوڑائیں یہ حکم ہے تو غیر مردوں پر نظر دوڑانے سے منع کیا گیا ہے گھر گھر کر دیکھنے سے منع کیا نگر پڑ گئی ہٹا نہیں کھوڑا وہ الگ چیز ہے تو یہ حکم جب ہے تو یہ مجید کو مرد مجید کو خواتین دیکھنے جائیں یا الگ نہیں دیکھنا چاہیے نہیں جانا بہتر نہیں ہے اس میں فتنہ ہو سکتا ہے اور اگر یہ نگاہ اگر یہ نظر جو ہے شہوت کے ساتھ اس طرح کی نگاہ پڑے فتنے کے خطرہ ہے تو بلکل حرام ہے اگر فتنے کے خطرہ ہے تو حرام ہے بلکل نظر ڈال سکتا ہے تو بہرحال اس میں احتیاط کرنا چاہیے خواتین کو جو ہے اجنبی میید غیر محرم میید دیکھنے نہیں جانا چاہیے دیکھنے نہیں جانا چاہیے احتیاط کسی میں احتیاط کا تقادہ ہی ہے جو نہ دیکھنے جائیں کم کریں کہ اس میں بھی فتنہ پیدا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی نے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے اس لئے خواتین کو زندہ مرد ہو یا مردہ مرد ہو اس سے اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے اس پر نگاہ ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس میں فتنے کا خطرہ ہوتا ہے نگاہ میں شیطان یہی سے فتنے شروع کرتا ہے تو بہرحال یہاں اہتیاد کا تقادہ یہ ہے کہ نامحرم مردوں کیلہ مجد کو خواتین نہ دیکھنے جائیں اسے اہتیاد کریں واللہ والمبس سباب صلی اللہ ربی رو محمد وعلى آله وصیبه